اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ایف کوکنگ آج میں اپنے کیچین میں سٹرابری جیم بنا رہی ہوں وہ بھی جسٹ ٹو انگریڈینٹس سے یہ جیم بننے والا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت خوشبودار یہ جیم بن کر تیار ہونے والا ہے اب آسانی کی ساتھ گھر پر اس کو بنا کر محفوظ کر سکتے ہیں اور اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے جوہے ہاف کیجی سٹرابری لے لی ہے اور اس کو میں نے دو تین سلائس میں ہر سٹرابری کو کٹ کر لیا ہے اور میں نے ایک کب چینی ڈال دی تھی اس سے یہ ہوگا کہ اس میں سے اور دو تین گھنڈے کے لیے اس کو میں نے رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں کتنا جوس نکل کر آیا ہے مقصد یہ کہ صرف اس کا جوس نکالنا ہے تاکہ یہ جلدی کوک ہو جائے تو ابھی میں نے اس طرح سے میں نے دو تین گھنڈے کے لیے اس کو رکھ دیا تھا اور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اب میں نے کہا کہ ایک پین دیا ہے اور اس میں یہ دونوں چیزیں ڈال دیئے اور اس کو میڈیم فلیم پر میں اس کو کک کروں گی تو ابھی یہاں پر دیکھیں اس کو بس اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بیچ بیچ میں چمچ چلاتے رہنا ہے اور اس کو کک کرنا ہے یہاں تک کہ یہ بلکل ہی میش ہو جائے اور اس کو گرین کرنے کی بھی زود نہیں پڑے گی یہ اسی میں اتنے سوفٹ ہو جائیں گی سٹرابری ساری اور بھی کل میش ہو جائیں گی تو بس یہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ میڈیم فلیم پر اس کو کک کرتے رہنا ہے اور بیچ بیچ میں اس کا چمچ چلاتے رہنا ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کا اپنا خود ہی اتنا پانی نکل آئے گا چینی کا اپنا پانی نکلے گا اور اس کا سٹرابری کا تو اسی میں یہ سٹرابری جو ہے کک ہو جائیں گی یہ دیکھیں یہ کتنا اس کا جوس نکل کر آیا ہے یہ دیکھیں یہ اسی طرح ہم اس کو کک کرتے رہیں گے یہ دیکھیں کتنا پتلا جوس اس کا نکل کر آیا ہے تو یہ اس طرح ہم کوک کرتے رہیں گے میڈیم فلیم پہ اور بیج بیج میں چمچ چلاتے رہیں گے اچھا یہاں پر میں نے ایک کپ چینی دی تھی ہاف کےجی سٹوبری میں تو یہ بالکل پرفیکٹ ہے اگر آپ چینی زیادہ یوز کرنا چاہے تو زیادہ یوز کر سکتے ہیں ہاف کےجی میں ہاف کےجی چینی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایک کپ جو ہے پرفیکٹ ہے کٹا میٹا مزیدار سے یہ جہم بنگر تیار ہوگی ہماری جب گھاڑا ہونے لگے تو اب فلیم جو ہے لو کر دیں گے تاکہ جلے نہ اب یہاں پر دیکھیں کوئی بیس یا پچیس منٹ کے بعد جو ہی یہ اس کی جو ہے کنڈیشن چینج ہو جائے گی اور یہ گھاڑا ہو جائے گا اب یہ دیکھیں مکمل یہ گھاڑا ہونے کی طرف ہے اور چمچ سے اس کو اچھے سے میش کر لیں گے جو تھوڑے بہو چنگ سے لیں گے اس کو چمچ سے جو اس طرح سے گود لیں گے اور اس کو بھی میش کر لیں گے تو ہمیں گرائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکل سوفٹ سی سٹرابریز بن گئی ہے اب یہ دیکھیں جب گھاڑا ہونے کی طرف آج ہے تو اس کو ہم چیک کر لیں گے کہ اس میں پانی نہیں رہنا چاہیے پتلا نہیں ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں چیک کر لیتی ہوں جیسی گھاڑا ہونے لگے اسی وقت ہم نے چیک کرنے زیادہ اس کو کوک نہیں کرنے گھاڑا ہونے کے بعد اب یہ دیکھیں اس میں کوئی پانی نہیں ہے بہنی رہا یہ بلکل ٹھیک سا ہے تو اب یہ ہماری جو ہے سٹرابی جیم تیار ہے اب اس کا چولہ کرتے ہیں بن اور اس کو میں ڈیش آؤٹ کرتی ہیں اب یہ دیکھیں کیسا سوفٹ سا جام بنا ہے اور یہ اس کی لک اس طرح سے آنی چاہیے دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارے بھی کل یہ ڈیش ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور اس کو فریج میں رکھ کر اسٹور کر کے استعمال کر سکتے ہیں یہ تو جھٹ پٹ سے ختم ہو جانے والی چیز ہے بہت مزے کا بنتا ہے یہ جیم ایک ہفتے سے زیادہ نہیں چلے گا اور بہت انجوائی کریں گے تو آئی ہوب کے آپ کو آج کی ایریسی پسند آئی ہوگی تو آج کی اچھی بات کہ کچھ نیکی ایسی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سیوہ کوئی گواہ نہ ہو تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور اگر یہ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا موسیقی